اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّا صورت کے دونوں حصوں کے جو دو مضمون تھے وہ مکمل ہوئے پہلے حصے میں چودہ آحکام رعیت اور دوسرے حصے میں نو آحکام سلطانی ہر حصے کے بعد اصل دعوے توحید کا ذکر پہلے حصے کے بعد اجمالاً اور دوسرے حصے کے بعد تفصیلاً پہلے حصے کے بعد یہود پر زجرات اب آخر میں کچھ آحکام پر اللہ تنویر پیش کرنا چاہتے ہیں یعنی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں حکم رعیت میں دوسرا حکم تھا یتیم لڑکیوں سے نکاح کے بارے میں تو وہاں سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید یتیم لڑکیوں سے نکاح بلکل جائز ہی نہیں تو فرمایا جائز تو ہے لیکن اگر خطرہ بے انصافی کہو کہ ان کا ولی وارث کوئی نہیں ہم جو کچھ کرتے رہیں گے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو پھر ایسا نہ کرو حکم پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں اور یہاں ان نساء سے مراد یتیم بچیاں ہیں قل اللہ یفتیکم فیہنہ آپ کہیں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان کے بارے میں شاہ عبدالقادر صاحب نے مینہ کیا یفتیکا اللہ تمہیں رخصت دیتا ہے وَمَا يُطْلَعَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور جو پڑا گیا ہے تم پر کتاب میں یعنی اسی صورت کے پہلے رکو میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوْ فِي الْيَتَابَ فِي يَتَابَ النِّسَاءُ وہ حکم ان یتیم عورتوں بچیوں کے حق میں ہیں جن کو تم نہیں دیتے ہو مَا قُطِبَ لَحُنَّا جو کچھ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے مار نہیں دیتے ہو ان کے حقوق پورے نہیں کرتے ہو وَتَرْغَبُونَ أَنْتَنْكِحُوْهُنَّا اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاہ بھی کرو وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانَ یہ بھی یفتی کم کے تاہت ہے جی ایک اللہ تمہیں وہ حکم دیتا ہے اور ایک اللہ یہ حکم دیتا ہے اور حکم دیتا ہے تمہیں کمزور لڑکوں کے بارے میں یتیم مراد ہیں کہ ان سے انصاف کرو وَاَنْتَقُومُوا لِلْيَتَامَةِ مِلْقِسْتِ کہ تم قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر جاہلیت میں بچوں کو وراست میں حصہ نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے وراست میں صرف وہ حصہ پائیں گے جو میدان جنگ میں دادے شجاعات دیتے ہیں تو یہاں مستضعفین من الولدان اس کا رد کیا جی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی تم کروگے کوئی بھلائی تو اللہ اس کو جاننے والا ہے وَإِنِمْرَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا یہ تنویر ہے چودویں حکم رعیت پر چودویں حکم رعیت یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو پھر ان کے درمیان سلو کی کوشش کیا کرو اس سے شبہ پڑتا تھا کہ شاید خلا کا وجود ہی کوئی نہیں صرف سلو ہی سلو ہے تو یہاں اس پر روشنی ڈالی اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے خامن سے نشوزاً اس کی زیادتی او اعراضاً یا اس کی رو گردانی نشوز جھگڑنا لڑنا مارنا اعراضاً رو گردانی رغبت نہ کرنا فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں سلو کر لیں سلو کرنا و سلو خیر اور سلو ہی بہتر ہے طلاق کے بجائے سلو ہی بہتر ہے و او حضرت الانفوس الشوخہ موجود رکھا گیا ہے نفسوں پر الشوخہ بخل کو یعنی میاں بیوی میں سے ہر ایک اپنے حق لینے پر حریص ہوتا ہے اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہتا یہ میناج بیوی یہ چاہتی ہے کہ مجھے میرا حق ملے اور خامہ یہ چاہتا ہے کہ میں حق پورا کروں یا نہ کروں مجھے میرا حق ملنا چاہیے وَإِنْ تُحْسِنُو اور اے خامدو اگر تم نیکی کرو وَتَتَّقُو اور ڈرو بچو کس سے بچو مِنَ النُّشُوز وَالْعِعْرَاز سرکشی سے ان کی حق تلفی سے تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا یہ جزا ماذوف ہوگی کیونکہ اللہ ہے تمہارے آمال سے خبردار یعنی ہر آدمی مرد ہو یا عورت وہ اپنا حق لینے کے لیے حریص ہے بخیل ہے اللہ مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم تھوڑی سی احسار کرو اور اپنا حق چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وَلَنْ تَسْتَتِعُوا انْ تَعَدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء یہ بھی دوسرے حکمِ رعیت پر تنویر ہے جی وہاں تھا فَإِنْ خِفْتُم وَلَنْ تَسْتَتِعُوا لَنْ تَسْتَعُوا رہیش میں راتیں دن اس بیوی کے پاس گزارنے میں یہ اختیاری ہے اختیاری ہے یہ بندے کے اختیار میں کپڑے ایک جیسے لے کر دے کھانا ایک جیسا دے گھر ایک جیسا دے باریاں تقسیم کریں یہ اختیاری ہے ایک ہے دل کی محبت وہ غیر اختیاری ہے وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے اسی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے تم ہرگز نہیں طاقت رکھتے ہو کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کرو یعنی دل کی رغبت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیویوں کے درمیان انصاف کرتا ہوں لیکن میرا دل کا میلان جو ہے یہ سیدہ آئیشہ کی طرف زیادہ ہے رضی اللہ تعالی اللہ نے فرمایا کہ تم طاقت تو نہیں رکھتے ہو کہ قلبی محبت ایک جیسی کرو لیکن فلا تمیلو کل المیل تاہم نہ جھک پڑو مکمل جھکنا ایک بیوی کی طرف فَتَذَرُوْحَكَ الْمُعَلَّقَةِ پھر چھوڑ دو اس دوسری بیوی کو درمیان میں لٹکی ہوئی یعنی قیدی نہ تم اس کے حقوق پورے کرتے ہو نہ تم طلاق دیتے ہو کہ وہ کسی اور جگہ پہ جا کے نکاح کر لے وَإِنْ تُسْلِحُ وَتَتَّقُ اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اور بے انصافی سے بچتے رہو تو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا یہ معذوف ہے جی ان کی جزا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَةَ وَإِنْ يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهَ اور اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں یعنی اصلاح کی کوئی صورت بھی نہیں ہے اور وہ جدا ہونا چاہتے ہیں اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں يُغْنِ اللَّهُ كُلَّم مِّن سَعَتِهِ بے پرواہ کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی کشادگی سے غنی کر دے گا یعنی اس عورت کو کوئی اور اچھا شوہر مل جائے گا اور اس شوہر کو کوئی اچھی بیوی مل جائے گا وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا یہ جملہ تعلیلیہ ہوگا جی کیونکہ ہے اللہ وسط والا حکمت والا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ یہ دلیل ہے اللہ کے واسعًا حکیم ہونے کی اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہیں تو سمینوں و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو پھر وہ بڑی وسط والا ہے وہ اس جدا ہونے والے میاں بیوی کو اپنی رحمت سے وسط عطا کرے گا وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی حکم دیا اَنِتَّقُ اللَّهُ کے اللہ سے ڈرتے رہو تخویف ہوگی جی آیتِ توحید بھی اور ساتھ تخویف بھی وَإِن تَقْفُرُوْ اور اگر وہ نہیں مانتے اور اگر تم نہیں مانتے تو اللہ کا کیا نقصان ہے اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ عیادہ برائے تاقید ہے جی یا علتِ جزا ہے جی وَإِن تَقْفُرُوْ کی جو جزا ہے نا اگر تم کفر کروگے تو اللہ کا کیا بگاڑوگے اس کی یہ علت ہے اللہ کو کیا نقصان ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور ہے اللہ بے پرواہ خوبیوں والا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ یہ علت ہے غنا کیجی یہ تین مرتبہ لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ آیا نا جی تو تینوں مرتبہ کا مہنے مہنہ کر دیا یہ تیسری مرتبہ لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ یہ علت ہے غنیاً حمیدًا کی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز وَإِنْ يَشَا يُزْحِبْكُمْ تَخْویفَ ہے جی اگر چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا اے لوگو یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دے گا وَيَا تِبِ آخرین اور تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا اور اللہ اس پر قادر ہے من کانا یریدو سواب الدنیا ترغیب الالآخرت تخویف کے بعد ترغیب الالآخرت جو کوئی چاہتا ہے بدلہ دنیا کا کہ مجھے دنیا ملے پس اللہ کے پاس تو ہے بدلہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اور اللہ ہے ہر ایک کی بات کو سننے والا اور اللہ ہے ہر ایک کی بات کو ہر چیز کو دیکھنے والا یا ایوہ اللہزین آمنوا کونوا قوامین بالقسط یہ تنویر ہے نوے حکم سلطانی پر فیصلے انصاف سے کرو تو اگر بندہ گوائی دے یا گوائی سے پیچھے ہٹ جائے اس سے فیدہ ہو ماں باپ کا کسی قریبی رشتدار کا یا کسی غریب کا تو غریب کو فیدہ پہنچانے کے لیے بندہ گوائی میں ہر پھیر کر دے اس کی وضاعت کیجی اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط مضبوطی کے ساتھ قائم رہو انصاف پر شہداء للہ گوائی دینے والے لِلَّا مَحَاز اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ انصاف پر قائم رہو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ نقصان ہو تمہارا اپنا اول والدین یا نقصان ہو ماں باپ کا وَلْاقْرَبِين یا نقصان ہو قریبی رشتداروں کا تمہاری گوائی سے ماں باپ کا نقصان ہو رہا ہے قریبی رشتداروں کا نقصان ہو رہا ہے اپنا نقصان ہو رہا ہے اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا تو آپ سمجھیں کہ یہ فقیر ہے غریب ہے میں تھوڑا سہیر پھیر کر دوں تو اس کو فائدہ پہنچ جائے گا نہیں ایسا کرنا فَاللَّهُ عَوْلَى بِهِمَا اللَّهُ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے تم سے زیادہ اللَّهُ ان کا خیر خواہ ہے فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَى پَسْنَا پیرْوِی کرو خواہشات کی انتَعْدِلُو انصاف کرنے میں انمسدریہ جی وَإِنْ تَلْوُ اور اگر تم پیچ سے بات کروگے یعنی شہادت میں ہیری پھیری کہ مقصد کی بات چھوڑ دو گوائی تو دو لیکن اس میں ہیری پھیری کرو مقصد کی بات چھوڑ دو اَوْ تَعْرِزُو یا تم گوائی سے اعراض کروگے اس کی جزا محضوف ہوگی جیسا کروگے ویسا بھروگے جزا محضوف ہوگی بھئی یہ بڑے گناہ کا کام ہے ایسا نہیں کرنا گوائی صاف صاف دینی ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا یقیناً اللہ تمہارے آمال سے واقف ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ زجرات ہیں جی منافقینِ يہود پر یہود کا ایک شبہ آیت نمبر ایک سو ترپن میں آرائے جی یس آلو کا اہل القتاب آیت نمبر ایک سو ترپن ان کا ایک شبہ اللہ وہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پر قرآن دفعہ تن واحدہ تن کیوں نہیں اترا جس طرح تورات اتری تھی اس شبہ کا اللہ جواب دیں گے یہ اسی شبہ کا مبدع ہے جی تمہید ہے یہ جو زجرات ہیں اے ایمان والو ایمان لے آو اللہ پر اور اس کے رسول پر یا ایوہ اللہزین آمنو اے باللسان آمنو اے بالقلب منافقین سے خطاب ہے جی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والو دل سے ایمان لے آو اللہ پر یا یا ایوہ اللہزین آمنو اے بالکتب السابقہ پہلی کتابوں پر ایمان لے آنے والو آمنو بے محمد و کتابی صدق دل سے ایمان لہو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے نبی پر اتاری اور اس کتاب پر جو اتاری اس سے پہلے تورات وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ اور جو کوئی انکار کرتا ہے اللہ کا فرشتوں کا کتابوں کا رسولوں کا قیامت کے دن کا فَقَدْ ذَلَّ ذَلَالَمْ بَعِدَا وہ تو گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا یہ ساری زجریں ہیں جی بے شک جو لوگ ایمان لائے سُمَّا کَفَرُ پھر انہوں نے کفر کیا سُمَّا آمَنُوا پھر ایمان لائے سُمَّا کَفَرُ پھر کفر کیا سُمَّا ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا کچھ لوگوں نے تو اس کو ذکر کیا بھئی جو لوگ ایمان لائے حضرت موسیٰ پر سُمَّا کَفَرُ پھر انہوں نے کفر کیا جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنائے سُمَّا آمَنُوا پھر وہ ایمان لائے جب اس بچھڑے سے پوجہ سے تومت تائب ہو گئے سُمَّا کَفَرُ پھر انہوں نے کفر کیا یعنی حضرت عیسیٰ سے سُمَّا ازدادُ کفرًا اے بے محمدٍ پھر نبی پاک آئے تو یہ کفر میں آگے بڑھتے رہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مراد بیانِ عدد نہیں ہے مراد تردد ہے تزبزو امام رازی نے بھی یہی لکھا ہے اور حضرت صاحب نے اس کو پسند کی ہے تردد اور تزبزو مراد ہے لا الہ اولائے ولا الہ ہا اولائے جس کو ذکر کیا مزبزبین بینا ذالک کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو بخشے اور نہ ان کو دکھائے گا راستہ بشر المنافقین تخویف اخروی ہے منافقین کے لیے خوشخبری سنا منافقوں کو کہ ان کے لیے عذاب دردناک ہے جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کے کیا وہ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے اللہ کا خالص بندہ بننا اور اللہ کی خالص عبادت کرنا اور اللہ کی توحید پر قائم رہنا یہ ہے عزت وَقَدْ نَزَّلَ اللہ علیکم فِي الْكِتَاب اور وہ اتار چکا ہے تم پر کتاب میں یہ حکم کہاں اتار چکا ہے جی فِي سُورَةِ الْأَنْعَام آیت نمبر اڑھ سٹھ اِذَا رَائِتَ الَّذِينَ يَخُوزُونَ سورة انام میں آیت نمبر ارسٹھ میں اللہ یہ حکم اتار چکا ہے کہ کیا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی عیتوں کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے وَيُسْتَازَوْ بِهَا اور اللہ کی آیات کے ساتھ استعزا کیا جاتا ہے فَلَا تَقُودُوا مَا هُمْ تو ایسے لوگوں کے قریب مت بیٹھو یہاں شرک کا بیان آیات اور حدیثوں کو غلط منطبق کیا جائے استعزا کیا جائے حتی حتی یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں اِنَّكُمْ اِذَمْ مِسْلُهُمْ وَرْنَا تو تم بھی انہی جیسے ہوگے بڑی سخت وعید ہے جی انہی جیسے ہوگے فِلْوِزْرَ بوجھ میں گناہ میں کیوں اَرْرَضَ بِالْقُفْر کفر کفر کے ساتھ رضا مندی بھی کفر ہیں اِنَّ اللَّهَ جَعْمِ الْمُنَافِقِينَ تخویف ہوگئی بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمیعا ایک جگہ یک جا اللَّذِينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ منافقین کے ایک نفاق کا ذکر ہو رہا ہے اور اللَّذِينَ یہ بدل ہے اللَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا سے یا صفت ہے منافقوں کی وہ منافق تمہارے انتظار میں رہتے ہیں تمہارے یعنی تمہارے انجام تمہارے انجام کے انتظار میں رہتے ہیں کب انہیں شکست ہو کب انہیں مار پڑے کب ان کے بندے مارے جائیں کب ان کو شکست ہو وہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے انجام کا فَإِنْكَانَ لَكُمْ فَتْحُمْ مِنَ اللَّهِ پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں عَلَمْنَكُمْ مَاكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تو ہمارا حصہ بھی نکالو مال غنیمت میں ہمارا حصہ بھی دو نا وَإِنْكَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبُنْ اور اگر ہو جائے کافروں کے لیے نصیب کچھ حصہ کس کا فتح کا کامیابی کا یعنی کافروں کا پلڑا ذرا باری ہو جائے تو کافروں سے کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا یعنی ہم مسلمانوں کے لشکر میں تھے کلمہ جو پڑھتے تھے تو کافروں کو کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا وَنَمْنَاكُمْ مِنَ الْمُومِنِينَ اور ہم نے تمہیں بچایا مومنوں سے یعنی ہم نے اندر تدبیر کی تھی اور پھر مومن تتر بتر ہو گئے تمہیں کامیابی مل گئی تو یہ سب کچھ ہماری تدبیر سے ہوا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن دنیا میں یہ جتنی شرارتیں کرنی ہیں کر لو وَلَنْ يَجَلَ اللَّهُ اور نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لئے مومنوں پر سبیلا غلب کی راہ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ زجر زجرات ہی ہو رہی ہیں منافقوں پر بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بس ایک لفظ اس کے ساتھ بڑھا لیں اشکال ختم ہو جائیں گے فی زام اپنے گمان میں ورنہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے وہ عالم الغیب ہے کچھ لوگوں نے مضاب محضوب مانا محضوب محضوب رسول اللہ یعنی دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَهُوَ خَادِعُهُمْ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے کامو کسالا تو کھڑے ہوتے ہیں بے دلی سے کھڑے 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 یراؤون الناس صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور وہ یاد نہیں کرتے اللہ کو إِلَّا قَلِيلًا مَگر تھوڑا مگر تھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ تزبزوں میں مبتلا ہو کر یا قَلِيلًا کا مطلب یہ ہے وہی جس کو پیچھے ذکر کیا يُرَاؤونَ النَّاس مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ تَزَبْزُم میں مبتلا ہیں بین ذَلِكَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرَ لَا لَا الْاَلَهَ نَا نَا أَن نَا أَن نَا أَن كَي تَرَفْ وَمَنْ يُزْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا یہ مخلص مومنوں سے خطاب ہے اور یہ تنبیح بھی ہے کچھ حضرات نے اسے بھی منافقوں ہی سے مطالق مانا اور آمنو آمنو باللسان اے ایمان والو نہ بناو کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کے تم ان منافقوں کی طرح کسی کافر کو اپنا دوست نہ بناو اتو ریدون کیا تم چاہتے ہو انتجعلو للہ کہ بناو اللہ کے لیے اپنے اوپر سلطان مبیناً واضح دلیل کیا مطلب جی اللہ کے ہاتھ میں تم دلیل دینا چاہتے ہو کہ وہ تم سے بھی منافقوں جیسا معاملہ کرے ان المنافقین تخویف اخروی برائے منافقین بے شک منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے آگ کے اور تُو نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی مددگار مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی نفاق سے وَأَسْلَحُ اور انہوں نے اپنے آپ کو سوار لیا مخلص مومن بن گئے وَأَتَسَمُوا بِاللَّهِ اور مضبوط پکڑ لیا اللہ کو یعنی شریعت کو اللہ کے آکام کو وَأَخْلَسُوا دِينَهُمْ اور انہوں نے خالص کر لیا اپنے دین کو ہر قسم کی ریاکاری سے دکھلاوے سے یا دین سے مراد عبادت ہے خالص کر لیا انہوں نے اپنی عبادت کو اللہ ہی کے لیے فَأَوْلَاِكَمْعَالْمُومِنُونِ مومنین پس یہی لوگ ہیں مومنوں کے ساتھ فِرْ جَنَّة یعنی جنت میں اور انکریب دے گا اللہ مومنوں کو عجرِ عظیم مَا يَفَعَلَ اللَّهُ بِكُمْ خطاب منافقین سے عجیم کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے ان شکر تم اگر تم شکر کرو صحیح مانو میں ایمان لے آؤ اللہ کے شکر گزار بندے بنو وَآمَنْتُمْ اور ایمان لے آؤ اخلاص پر مبنی اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا وَقَانَ اللَّهُ شَاقِنًا عَلِيمًا اور ہے اللہ قدردان علیما جاننے والا کہ یہ عمل کس نیت سے ہو رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول یہ متعلق ہے جی یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْقَافِرِينَ اَوْلِيَا کے ساتھ جی پہلے منافقوں کو بھی اور مخلص مسلمانوں کو بھی کفار کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع فرمایا اب فرمایا ہاں اگر کسی جگہ تم کافروں کے نرگے میں آ جاؤ اور کوئی تم سے زبردستی کلمہ کفر کہلوائے اس وقت جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے کہہ دو مگر دل کی تصدیق اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے نئی پسند کرتا اللہ کہ بری بات کو ظاہر کیا جائے اسوہ من القول کفر یا کلمہ جی اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ بری بات کفر کا کلمہ اسے ظاہر کیا جائے اللہ من ظلمہ مگر مظلوم کے لیے من ظلمہ جبرو اکرا جس پر کافروں نے جبر کیا کہ یہ کلمہ کفر کہہ اس کو استثناء دے دیا اسے سورت نحل کی آیت نمبر ایک سو چھے میں بیان کیا جائے گا اللہ من اکرہ وقلبہو متعم کیسے ہے جی بل ایمان یعنی اس پر جبر کیا گیا لیکن اس کا دل متمین دل میں رائی برابر بھی فرق نہیں آیا سورت نال کی آیت نمبر ایک سو چھے کچھ لوگوں نے اسے غیبت کے متعلق کہا جی کہ غیبت کرنی یا کسی کی برائی کرنی یہ اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہاں مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کا ظلم بیان کر سکتا ہے ان تبدو خیرن اگر تم اعلانیہ کرو بھلائی یعنی ظاہر کر کے او تخفوو یا تم اس کو چھپاؤ بھلائی کو او تعفو انسو ان یا تم معاف کر دو برائی کو یعنی جس نے تمہارے ساتھ برائی کی زیادتی کی تم اسے معاف کر دیتے ہو تو اللہ تمہیں اس کی جزا عطا کرے گا پس بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا قدرت والا اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُلِهِ زجر برائے یہود اہلِ کتاب بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا وَيُرِيدُونَ وَاوْ تَفْصِرِيَ یا کفرون کی تفسیر ہو رہی ہے کیا ہے جی کفر کرنا یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جدائی ڈالیں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان یعنی اللہ کو مانے اور رسولوں کو نہ مانے یہ مطلب ہے جی رسول پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان لانے کو کافی سمجھیں وَيَكُولُونَ یہ بھی وَاوْ تَفْصِرِيَ ہے اور کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بعض نبیوں پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا یعنی کچھ نبیوں کو مانے کچھ کو نہ مانے جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ مانا عیسائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا وَيُرِيدُونَ یَتْتَخِذُوا بَيْنَ مُحِنَ اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب وَاللَّذِينَ آمَنُوا بَشَارَتْ لِلْمُمِنِينَ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور وہ تفریق نہیں رکھتے درمیان کسی ایک کے بھی ان میں سے اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں انبیاء کی رسالت کو بھی مانتے ہیں اور سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں یقیناً دے گا ان کو اللہ ان کا عجر وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ يَسْعَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابَ یہ ہے جی ان کا سوال شبہ مطالبہ یا انکار کی وجہ یہود کی خباست خباست کو اللہ بیان کر رہے ہیں پوچھتے ہیں تجھ سے اہلِ کتاب یا درخواست کرتے ہیں تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں تجھ سے اہلِ کتاب کتاب کہ تُو اتار کے لائے ان پر ایک کتاب آسمان سے یعنی جس طرح تورات دفعہ تن واحدتن اتری اسی طرح آپ بھی ایک کتاب دفعہ تن واحدتن لے آئیں پھر مانیں گے اگر آپ سچے ہیں تو اس سوال کا جواب آنے والے رکوع میں اللہ دیں گے اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ کَمَا اَوْحَيْنَا اِلَا نُوْحِن اگلے رکوع میں اس کا جواب اللہ دے دیں گے کونسی ہے جی آیت نمبر اِنَّا اَوْحَيْنَا ایک سو ترے سٹھ ہاں اس کا جواب آئے گا جی آیت نمبر ایک سو ترے سٹھ میں اور یہاں سے لے کے آیت نمبر ایک سو ترے سٹھ تک ان سوال کرنے والے یہودیوں پر اللہ زجرے کریں گے جی کہ تم بڑے خبیص لوگ ہجت بازو بہانے سازو تم نے ہر دور میں یہ خباستیں کی ہیں یہ پورے رکوع میں اللہ ان کی خباستوں کو شرارتوں کو حکم ادولیوں کو اللہ ذکر کریں گے پوری تاریخ تمہاری شرارتوں سے اور خباستوں سے بھری پڑی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تم آج کر رہے ہو فَقَسَعَلُوا مُوسَىٰ اَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ یہ مانگ چکے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز آپ پر تو صرف اعتراض کیا نا کہ کتاب دفعہ تن واحدتن لے آئیں موسیٰ سے تو کہا ہمیں اللہ سامنے دکھا اب ان کی خباستیں ذکر ہو رہی ہیں جی آپ اس پر نشان لگاتے چلے جائیں جو جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور جن کے سامنے قرآن کھلے ہوئے ہیں بس ایک دو تین چار نشان لگاتے چلے جائیں فَقَالُوا ایک جی وہ جو موسیٰ سے سوال کیا اکبر امن ذالک وہ کیا تھا کہنے لگے دکھا ہمیں اللہ سامنے جب حضرت موسیٰ تورات لے کے آئے تو کہنے لگے اس کے آقام بڑے سخت ہیں ہمیں تو اللہ بول کے کہے کہ یہ میری کتاب ہے پھر مانیں گے اللہ نے تور پہ بلایا بول کے بتایا کہ یہ میری کتاب ہے کہنے لگے ہمیں کیا پتہ ہے کون بول رہا ہے اللہ سامنے آئے فَأَخَذَتْهُمُ السَّائِقَةُ پھر پکڑ لیا ان کو بجلینے ان کو یعنی ان کے آبا کو بِزُلْمِم بَسَبَبْ ان کی زیادتی کے سُمَّةُ تَخَذْتُمُ الْعِجْلَةُ دو جی دوسری شرارت دوسری خباست ان کی پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو سُمَّة برائے تاقیب ذکری جی حالکہ بچڑے کو معبود پہلے بنایا تھا اور یہ مطالبہ ہمیں اللہ دکھا جارتن یہ بات کا ہے تو سُمَّة برائے تاقیب ذکری کا معنی ہوتا ہے پھر یہ بات بھی سنو انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود بعد اس کے کہ ان کے پاس آگئی تھی البینات کھلی دلیلیں توحید کی یا البینات موجزے فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكْ پھر ہم نے اس کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور ہم نے عطا کیا موسیٰ کو غلبہ واضح دب دبا وَرَفَانَا فَوْقَهُمُ التُور تیسری شرارت بس نشان لگاتے چلے جائیں اور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ بے میسا کے ہم ان سے وعدہ لینے کے لیے جب انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے تو ہمیں تور اٹھانا پڑا تمہارے سروں پر تمہارے آباؤ ایداد کے سروں پر وَقُلْنَا لَهُمْ نمبر چار اور ہم نے ان سے کہا تھا داخل ہوو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے تم نے ہمارے اس حکم کو نہ مانا وَقُلْنَا لَهُمْ نمبر پانچ اور ہم نے ان سے کہا تھا زیادتی نہ کرو ہفتے کے دن شکار کرنے میں پھر تم نے ہیلا سازی کی ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڑوں میں بند کر لی اتوار کے دن انہیں پکڑ لیا وَاخَذْنَا مِنُمْ اِسَاقًا غَلِيزًا اور ہم نے لیا تھا ان سے وَادَا غَلِيزًا پَكَّا فَبِمَا نَكْزِهِمْ اس کے اوپر لکھیں جی نمبر چھے لیکن ایک بات یاد رکھیں یہاں سے یہود کی ان خباستوں کا ذکر ہو رہا ہے جو موجے بے سزا بنی اور وہ کہاں ذکر ہوگا جی آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں جی حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ یہ سزا ان کی ذکر کیجئے سزا کا تذکرہ کیا آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں وہ سزا کیوں ملی اس کی وجوہات اور خباستیں ذکر ہو رہی ہیں فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَوْمْ نمبر چھے پس بسبب باسببیہ پس بسبب توڑنے ان کے اپنے وعدے کو وَقُفْرِمْ نمبر ساتھ اور بسبب ان کے کفر کرنے کے اللہ کی عیتوں کے ساتھ وَقَتْلِمْ الْأَمْبِيَا نمبر آٹھ اور بسبب ان کے قتل کرنے کے نبیوں کو جو ہوتا ہی نہ حق ہے وَقَوْلِمْ نمبر نو اور بسبب ان کے کہنے کے یہ قول ان کا ہمارے دل غلاف میں ہے یعنی پہلے ہی حکمت سے بھرے ہوئے ہیں تیری باتیں اس دل میں نہیں آتی بَلْتَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا اِدْخَالِ الْاَيَّهِ درمیان میں اللہ نے اپنا کلام کیا نہیں نہیں تمہارے دل غلاف میں نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان پر مہرے لگائی ہیں بسبب ان کے کفر کے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا پس وہ نہیں ایمان لاتے مگر ان میں سے تھوڑے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کی جماعت کے لوگ وَبِكُفْرِمْ نمبر دس جی بسبب ان کے کفر کے وَقَوْلِمْ نمبر گیارہ اور بسبب ان کے ان کے کہنے کے مریم پر بہتان بڑا مریم پر بہتان بولنے کی وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کا یوسف نجیار سے اہتعلقات تھے بہتان باندھا مریم پر وَقَوْلِمْ نمبر بارہ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو جو عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا رسول اللہ اللہ کا رسول یعنی جو رسالت کا مدعی ہے ورنہ وہ تو نہیں نہ مانتے تھے رسول جو اس بات کا مدعی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ ساری وجوہات ذکر کی جا رہی ہیں جی ان پر سزا دینے کی وَمَا قَتَلُوْهُ ادخالِ الٰہیہ جی درمیان میں اللہ نے اپنا کلام کیا حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا وَمَا سَلَبُوْهُ اسے سولی نہیں چڑھایا وَلَاكِنْ شُبِّهَا لَهُمْ لیکن ان پر واقعہ کی حقیقت مشتبی ہو گئی ولیکن شبہ الہم پہ عام مفسرین نے لکھا کہ جس کمرے میں حضرت عیسیٰ کو قید کیا گیا تھا اور جس صبح پھانسی چڑھانا تھا جو آدمی انہیں لینے کے لیے گیا وہ ان کا سب سے بڑا دشمن تھا حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور اس بندے کی صورت اور شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی انہوں نے پکڑ کے اسے سولی پہ چڑھا دیا اور حضرت مولانا انوہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور حضرت صاحب نے بھی اسے ہی پسند کیا کہ جب یہودیوں کو ناکامی ہو گئی عیسیٰ ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو انہوں نے ظلمان کسی شخص کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور کسی کو دیکھنے بھی نہ دیا پھر اسے دفن کر دیا اور مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی ہے اس سے لوگوں کو شبہ پڑ گیا کیونکہ اینی گوا کوئی نہیں تھا حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے عقیدت الاسلام حضرت عیسیٰ کی حیات کے متعلق وہ زبردست کتاب ہے اور حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی القول العتم اس موضوع پر لا جواب کتاب ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيَئِ اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا اس میں یعنی مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہودی اور عیسائی لَفِي شَكِّمْ مِنُو ان کے پاس کوئی حتمی دلیل نہیں ہے سب شبہ میں پڑے ہوئے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی علم إِلَّا تِبَا زَن مَگر گُمَان کی پیروی زَن زن کر رہے ہیں گمان ہیں وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينًا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا یقینا بَرْرَفَعُ اللَّهُ عِلَيِّ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اَوَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ما قبل کی علت ہے جی اللہ غالب بھی ہے اس کے ہر کام میں حکمت بھی ہے وَإِمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اور نہیں ہے کوئی بھی اہلِ کتاب میں سے مگر وہ عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا قبلہ موت ہی عیسیٰ کی موت سے پہلے یعنی جب عیسیٰ آئیں گے اس دنیا میں تو جتنے اہلِ کتاب اس وقت موجود ہوں گے سب کو اس بات کا پتا چل جائے گا کہ عیسیٰ زندہ تھے اور سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ معبود نہیں عبداللہ ہیں وَيَوْمَ الْكِيَامَتِ اور قیامت کے دن عیسیٰ ہوں گے ان پر گوا فَبِ ذُلْمِ مِنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا پَس بَسَبَبْ یہودیوں کے ظلم کے یہ جتنے گناہ ہم نے پیچھے گنے ان کے بارہ بارہ وجوہات گنی حَرَّمْنَا اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو سورت عنام کی آیت نمبر ایک سو چھے آلیس میں ہیں وَعَلَلَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا قُلَّذِينَ زَوْفُرِنَ وَمِنَ الْبَاقَرِ وَالْغَنَمْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا یہ چیزیں ہم نے حرام کر دی سورت عنام کی آیت نمبر ایک سو چھے آلیس حضرت صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سزا ذکر ہو رہی ہے یہ حضرت عیسیٰ کے قاتل مریم کے بوتان کی وجہ سے نہیں بلکہ پہلے کی بات ہے یہ چیزیں انجیل کے بعد تو حرام نہیں ہوئیں بلکہ پہلے حرام تھی اور یہاں عیسیٰ کو قتل کرنا عیسیٰ کا انکار کرنا یہ وجہ بیان کی گئی ہے تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے بادشاہی ریاست انعامات اللہ نے سب کچھ ان سے چھین لیا جس کو بیان کیا زورِ بَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَا وَبَاعُوا بِغَزَبِمْ مِنَ اللَّهُ یہ مراد ہے جی ذہن میں رہیں جی سورت انعام آیت نمبر ایک سو چھالیس والی چیزیں مراد نہیں ہیں کہ یہ سزا جو ذکر ہو رہی ہے یہ انجیل کے بعد کی ہے اور وہ چیزیں جو ان پر حرام کی گئی وہ تو انجیل کے اترنے سے پہلے کی گئی تھی وَبِسَدِّهِمْا سَبِيلِ اللَّهُ تیرمی وجہ اور اس وجہ سے کہ وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہت وَعَقْزِهُمُ الرِّبَا چودہی وجہ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے وَقَدْنُهُ عَنْهُ حالانکہ انہیں اس سود سے منع کیا گیا تھا وَعَقْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کے مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں یہ ساری وجوہات تھیں کہ ہم نے ان سے ریاست بھی چھین لی سلطنت بھی چھین لی عزت بھی چھین لی انعامات بھی چھین لی اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک لیکن الراس خون فی العلم بشارت مومنین اہلِ کتاب کے لیے اہلِ کتاب میں سے جو مخلص مومن تھے لیکن جو علم میں پختہ لوگ ہیں الراس خون ثابت قدم رہنے والے والمومنون اور جتنے بھی مومن ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو اتاری گئی ہے تیری طرف اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اتاری گئی ہے آپ سے پہلے نماز کو قائم کرنے والے ہیں زکاة دینے والے ہیں یقین رکھنے والے ہیں اللہ کے سب احکام پر اور قیامت کے دن پر یہی لوگ ہیں ہم دیں گے ان کو عجرِ عظیم اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ یہ آگیا جی اس سوال کا جواب کہ اہلِ کتاب آپ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن دفعہ تن واحدہ تن کیوں نہیں اترا اس مطالبے پر اللہ نے ان پر زجرے کی پورے رکو میں تم ہوئی خبیص شروع سے تاریخ بھری پڑی ہے تمہاری خباستوں سے تو یہ تمہارا مطالبہ بھی اسی خباست پر مبنی ہے اب یہاں اللہ نے اس کا تحقیق کی جواب دیا پہلے تو سارے جواب الزامی تھے تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا اب یہاں تحقیق کی جواب دیا ہم نے وئی کیے آپ کی طرف جس طرح وئی کی تھی حضرت نو کی طرف اور سب نبیوں کی طرف حضرت نو کے بعد تو ہر نبی کی طرف وئی بھی تدریجن ہوئی تھی آہستہ آہستہ اور ہم نے وئی کی ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف اسحاق کی طرف یاکوب کی طرف یاکوب کی اولاد کی طرف عیسیٰ کی طرف حضرت ایوب کی طرف یونس کی طرف حارون سلیمان کی طرف سب کی طرف تدریجن ہوئی کی تھی وآتینا دعود زبورہ اور ہم نے حضرت دعود کو زبور دی تھی وہ بھی تدریجن اتری تھی زبور جیسی شاندار کتاب بھی تدریجن اتری ورسولاً قد قصصناهم علیکہ گیارہ نبیوں کے نام لیے گئے جی اور گیارہ نبیوں کے نام لینے کے بعد فرمایا ہم نے بھیجے تھے آپ کو نہیں بتائے کچھ کے واقعات ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں اور کچھ نبیوں کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور باتیں کی اللہ نے موسیٰ سے بول کر یعنی تورات کے علاوہ حضرت موسیٰ پہ بھی جو وہی اتری تھی وہ تدریجن تھی ہمارا اور علماء بریلویہ کا جو اختلاف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں وہ کہتے ہیں آپ عالم الغیب ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نئی عالم الغیب ہونا یہ خاصیت اور صفت صرف اللہ رب العزت کی تو ہم جب عیتیں پیش کرتے ہیں وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَةِ وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَةِ قُلْ لَا يَعْلَو مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَةِ إِلَّا اللَّهِ تو ان کے پاس اس کا ایک جواب ہوتا ہے علماء بریلویہ کا کہنا یہ ہے کہ جن آیتوں میں علمِ غیب کی نفی ہو رہی ہے وہاں سے عطائی علم کی نفی مراد اے ذاتی علم کی نفی مراد عطائی علم کی نفی مراد نہیں ہے اور ہم آپ کے لیے ذاتی علمِ غیب نہیں مانتے ہم تو عطائی مانتے اللہ نے آپ کو علمِ غیب کیا کیا ہے عطا کی تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی یہ پڑھا دیا وہ جو بیچارے جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ اس کو دلیل بنائے پھرتے ہیں جب بھی آپ عطائی پڑھیں گے وہ کہیں گے یہ تو ذاتی کی نفی کہ میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا ہم تو ذاتی طور پہ قائل بھی نہیں ہیں ہم تو عطائی علم کے قائل ہیں اس کے بہت سارے جواب ہیں لیکن پہلے میں یہ ارز کروں کہ مرزا غلام آمد قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہم نے جب یعنی مسلمانوں نے جب قرآن کی عیتیں پڑھی اور آپ کے ارشادات پڑھے اَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّنَا لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں خاتم النَّبِيِّنُوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو مرزے نے کہا کہ ایک نبوت جو ہے یہ حقیقی ہوتی ہے اور ایک نبوت جو ہے یہ مجازی ہوتی ہے ایک نبوت اصلی ہوتی ہے ایک نبوت زلی ہوتی ہے ایک نبوت تشریحی ہوتی ہے اور ایک نبوت غیر تشریح ہوتی ہے تو یہ جو کہا گے نا لا نبی یا بادی یہ حقیقی نبی کی نفی ہے کہ میرے بعد حقیقی نبی کوئنی آئے گا نئی شریعت والا نبی کوئنی آئے گا تو میں تو مجازی نبی ہوں اور میں تو بروزی نبی ہوں میں تو غیر تشریح نبی ہوں تو سب سے پہلے یہ تقسیم مرزا قادیانی نے کی وہاں سے ان کے ہاتھ چڑ گئی اور انہوں نے علم کی تقسیم کر دی اس نے نبوت کی تقسیم کی انہوں نے علم کی تقسیم کر دی کہ ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علموں عطائی ہوتا ہے تو ہم تو عطائی کے قائل ہیں میں نے کہا سورت آراف میں ایک آیت ہے ذرا اس کو دیکھیں جی ذرا اسے دیکھیں بلال سے سورت آراف میں سورت آراف آہاں آیت نمبر ایک سو ستاسی سورت آراف کی آیت نمبر ایک سو ستاسی لوگ کھولیں اس کو جی جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں وہ ذرا غور سے اس آیت کو پڑھیں کھولیں اس آیت کو اور جتنی محبت سے میں بات کر رہا ہوں اتنی محبت سے ہی وہ پڑھیں اس کو میرے پیارے پیغمبر یہ مشرق کافر آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی کل تو میرے پیغمبر کہہ انما علمہ اندہ ربی اس کا علم میرے رب کے پاس کیا یہ مانا کرنا ججتا ہے عقل اس کی اجازت دیتا ہے شرافت اس کی اجازت دیتی ہے کہ یہاں مانا کرو انما علمہ اندہ ربی قیامت کا ذاتی علم تو رب کے پاس ہے عطائی میرے پاس بھی ہے کیا مشرقین یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس قیامت کا عطائی علم ہے یا ذاتی علم ہے یہ پوچھنا چاہتے تھے وہ یہ مانا نہیں ہو سکتا یہ آیت جو ہے سورت نساء کی یہ کونسی آیت نمبر ہے جی رسولان قد قسسناہم علیکہ ایک سو چونسٹھ یہ سورت نساء کی جو آیت نمبر ایک سو چونسٹھ ہے خدا کے لیے اس پر ذرا گور کر لیں اللہ کہتے ہیں وہ رسولان لم نقسسم علیکہ کئی رسول ایسے ہیں جن کے حال ہم نے آپ کو نہیں بتائے چلو جی عطائی کی نفی ہوگی کئی نبیوں کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائیں سورت یاسین ہے جی اس کو بھی ذرا دیکھیں جی ذرا مجھے آیت نمبر بتائیں سورت یاسین وہ تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ سورت یاسین اکثر ہماری ماں و بہنوں لوگوں کو یاد ہے سورت یاسین ہے اور اس کی آیت نمبر انتر ہے کھولیں وہ لوگ میری یہ کیسٹ میری یہ ویڈیو پہنچیں ان کے پاس وہ اس کو خدا کے لیے اس کو دیکھیں کھولیں سورت یاسین ہے آیت نمبر انتر ہے اللہ کہتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ہم نے شیر کہنے کا علم اپنے نبی کو عطا نہیں کی تو چلو ایک چیز کی نفی ہو گئی عطائی کی نفی ہو رہی اور دیکھیں مقصد تو صرف سمجھانا ہے اللہ کرے بات سمجھ آئے اگر کوئی بندہ یہ کہے کوئی عیسائی یہ کہے عیسائی میں اللہ کو ذاتی خالق مانتا ہوں اور عیسیٰ کو عطائی خالق مانتا ہوں تو پھر وہ مشرق تو نہیں ہوگا یا وہ کہے اللہ ذاتی الہ ہے اور حضرت عیسیٰ عطائی الہ ہے وہ تقسیم کر دے تو پھر وہ شرق کا مرتقب تو نہیں ہوگا تو یہ آیت نفی کر رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کچھ نبی ایسے ہوئے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے رسول ام مبشرین و منظرین بھیجے ہم نے کئی رسول خوشخبریاں دینے والے نرانے والے تو نبی خوشخبریاں دینے والے ہوتے ہیں تو پھر مناسب آہستہ آہستہ وہیں کا اترنا ہے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر حجتن الزام کا کوئی رہ رسولوں کے آنے کے بعد یعنی لوگ یہ نہ کہیں ہمیں تو بتایا کسی نے ہمارے پاس تو آیا کوئی نہیں ہم غلط رستے پہ ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے قان اللہ عزیزن حکیمہ لیکن اللہ یشہدو بما انزل علیکہ یہاں سے اللہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر یہ قرآن کو نہیں نہ مانتے نہ مانے اللہ اور فرشتے اس قرآن کی صداقت کے گواہیں تو ان کی گواہی کی کیا ضرورت ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے ساتھ اس چیز کے جو اس نے اتاری ہے تیری طرف کیا گواہی دیتا ہے انزلہو بی علمی کہ اس نے اتارا ہے اس قرآن کو اپنے علم کے ساتھ آپ کو اہل سمجھ کے یہ مہنیج اتارا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ آپ کو اہل سمجھ کے والملائکہ تو یشہدون اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں جب وہ بدر میں اترے ہنین میں اترے مسلمانوں کی مدد کے لیے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا وَرْنَا تو اللہ بھی گواہ کافی ہے فرشتے نہ بھی گواہوں اللہ بھی گواہ کافی ہے اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا تَخْویفِ اُخْرَوِيَ لِلْيَهُودِ اس قدر دلائل شہادتوں شبہات کے جواب کے باوجود بھی انکار کوئی کرتے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وَسَدُّواً سَبِيلِ اللَّهِ اور لوگوں کو رست اللہ کے رستے سے روکا قَدْ زَلُّوا زَلَالَمْ بَعِيدَا وہ گمراہ ہو گئے دور کی گمراہی اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا وَظَلَمُوا ان لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں معاف کر دے گا اور نہ اللہ انہیں کوئی رستہ ہدایت کا دکھائے گا ہاں ایک رستہ دکھائے گا جہنم کا راستہ ہمیشہ رہنے والے اس میں یہ اللہ پر آسان ہے یَا يُوَنَّاس قَدْ جَاكُمْ رَسُول ترغیب الى التوحید وَترغیب الى الْایمان بِرْرَسُول اے لوگوں تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول بالحق ساتھ حق کے یعنی حق لے کے آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے پس ایمان لے آؤ تمہارے حق میں بہتر ہے وَإِنْ تَقْفُرُو اور اگر تم نہیں مانوگے تو پھر اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا جزا محظوف ہے یجزیکم اللہ فَإِنَّ لِلَّهِ یہ جزا کے قائم مقام ہے یا علت ہے جزا کی علت ہے پس بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًاً حَكِيمًاً یا آل القتاب لا تغلو فی دینِكُم حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یا آل القتاب سے مراد نصار ہیں جی تفسیر مدارک میں کہ نہیں یہود بھی ہیں اور یہی قول صحیح ہے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں سے کہا جا رہا ہے اہلِ کتاب غلوب نہ کرو اپنے دین میں غلوب سے منع کیا گیا ہے وہ غلوب کیا ہے لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ غلوب نہ کرو اور مت کہو اللہ پر مگر سچی بات کہو وہ سچی بات کیا ہے الحق کیا ہے اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ رَسُولُ اللَّهُ کہ بے شک مسیح عیسہ بیٹا مریم کا اللہ کا رسول ہے یہ ہے وہ حق بات وَقَلِمَتُهُ اور اس کا کلمہ ہے ڈالا اس کو مریم کی طرف وَرُوْهُ مِنْهُ اور اس کی طرف سے روح ہے شاہ والی اللہ نے روح کا مینہ کیا وہی حضرت نیلوی صاحب نے مینہ کیا رحمت رحمت ہے اس کی طرف سے ابن اللہ نہیں ہے نور من نور اللہ نہیں ہے اللہ کی جز نہیں ہے مابود نہیں ہے مسجود نہیں ہے یہ غلوفی دین اس سے بڑی سختی کے ساتھ قرآن نے بھی منہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منہ کیا آپ نے ایک سے زائد مرتبہ کہا ہوئے لوگو مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بیٹے مریم کو بڑھایا تھا بس یہ دو اپنے لقم نبی پاک نے گنے جی میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول لا ترفعونی فوق منزلتی اللتی انزلنیہ اللہ تعالی جس مرتبے پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے نا اس مرتبے سے مجھے اوپر نہ لے جانا آج کے لوگوں کو بھی مریدوں کو مقتدیوں کو ورکروں کو کارکنوں کو اس آیت پہ غور کرنا چاہیے جو اپنے لیڈروں اور اپنے علماء کو ایسے ایسے القاب دے دیتے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہوتے ہیں اور وہ علماء جن کو القاب دیے جا رہے ہیں وہ بھی چپ ساد لیتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ کا گناہ تمہارے ذمہ لکھا جائے گا اب اگر کوئی آدمی میری محبت میں شکار ہو کر مجھے کہتا ہے یہ شیخ الحدیث ہے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ میں نے حدیث نہیں پڑھا تو میں شیخ الحدیث کیسے ہو گیا ہوں تو لکب وہی جو مناسب اب ہر بندے کے ساتھ ایک لکب ہر خطیب کے ساتھ لوگوں نے لگا دیا ہے قائد انقلاب اسلامیہ چاہے ان کا محلے والے بھی ان کی بات نہ مانتے محلے میں بھی اثر رسوخ نہ ہو یا اپنے شہر میں بھی اثر رسوخ نہ ہو وہ قائد انقلاب اسلامی ہے کئی لوگوں کے متعلق میں فیس بکوں پہ دیکھتا ہوں شیخ القرآن والحدیث سانیہ ابن تیمیہ سانیہ ابن رازی امام رازی ایسے ایسے القاب جوڑتے ہیں اور وہ علماء بھی خوش ہوتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ یار یہ تم غلو کر رہے ہو اور قرآن نے کہا لا تغلوفی دینے کو غلو سے منع نبی پاک نے جب منع کیا تو اپنے لئے کس صفت کا ذکر کیا انما انا عبداللہ ورسول میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول بس اس کے سوا اپنے لئے کوئی چیز اس وقت پسند نہیں کی جب غلو سے منع کر رہے تھے اس وقت نہیں پسند کی ویسے بعد میں کہا سید و بلد آدم میں اولاد آدم کا سردار ہوں ولا فخرا اور مجھے اس پر فخر وانا اول شافی یوم القیامہ ومشفعی یوم القیامہ میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں میری شفاعت قبول کی جائے یہ ساری چیزیں بیان کی لیکن وہی بیان کی جس کے آپ اہل تھے امام الانبیاء ہونا خاتم النبیین ہونا شفی المذنبین ہونا حوض قوسر کا ساکی ہونا یہ ساری چیزیں آپ اس منصب کے اہل تھے تو ہر عالم کے ساتھ وہی لقب لگایا جائے جس کا وہ اہل ہے منع کی ہے غلوب سے غلوب نہ کرو وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَةَ مَتْ قَهُوْ تِينَ الْا مَتْ قَهُوْ تِينَ عیسائیوں سے کہا جی انتو رک جاؤ خیر اللہ کم یہ تمہارے آکھ میں بہتر ہے اِنَّمَ اللَّهُ الْاَهُ الْوَاہِدْ بے شک اللہ وہی اکیلہ الہ ہے سُبْحَانَهُ وَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ عیساء اللہ کا بیٹا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اور کافی ہے اللہ کا ارساز لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ وَاَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ یہ لَا تَقُولُوا سَلَا سَتُن سے مطالق ہے جی یستن کف کا کیا مہن ہے جی ناک چڑھانا آر محسوس کرنا شاہ والیولہ نے مہنہ کیا ننگ ندارت حضرت شاہ عبدالقادر میں نہ کیا مسیح ہرگز برا نہیں مانتے میں مہنہ کر رہا ہوں آر نہیں سمجھتا مسیح کہ وہ ہو بندہ اللہ کا ولل ملائکت المقربون اور مقرب فرشتے بھی آر محسوس نہیں کرتے اللہ کی بندگی سے کیوں وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ جو کوئی ناک چڑھائے آر محسوس کرے اس کی بندگی سے وَيَسْتَكْبِرْ 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 تو انکریب اللہ ان کو جمع کرے گا اپنے پاس پھر اللہ وہاں فیصلہ کریں گے کس طرح جو لوگ ایمان لائے عمل کیے نیک پورا پورا دے گا ان کو ان کا عجر ان کے عجر اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے اور جن لوگوں نے یہ بشارت ہو گئی جو پیچھے ایتیں گزری ہیں وَمَنْ لَذِيْنَا تَخْوِی فَيْجِ مُسْتَنْكِفِينَ کے لیے اور جن لوگوں نے ناک چڑھایا آر سمجھا بندے ہونے کو وَسْتَكْبَرُ وَرْتَكْبُرْ اللہ کی عبادت اور پکار سے عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک نہیں پائیں گے وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی ہمیتی نہ کوئی مددگار یا ایوہ الناس ترغیب ہے جی نبی پاک پر ایمان لانے کی اے لوگوں تحقیق آگئے تمہارے پاس سند برحان دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف نور روشنی واضح برحان سے مراد نبی پاک ہے جی اور نوراں مبیناں سے مراد قرآن ہے جی فَهَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بَشَارَتَيْجِ پس جو لوگ ایمان لائے وَعْتَسَمُوا بِي جو لوگ ایمان لائے اللہ پر یعنی اللہ کے سارے احکام پر وَعْتَسَمُوا بِي اور انہوں نے مضبوط پکڑا اللہ کے دین کو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِمْ مِنْهُ اللہ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں اپنے فضل میں وَيَا دِیْمِ الْيَسِرَاطَ مُسْتَقِيمَا اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا یستفتونک قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْقَلَالَةِ بِلْقُلْ ہی مَا قَبْل سے بے ربط ہو گئی ہے کلام جی حکم پوچھتے ہیں تجھ سے فتوہ پوچھتے ہیں تجھ سے تُو کہے اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے قلالہ کے بارے میں پھر وراست کے مسائل شروع مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلالہ اس کا مختصر سا بیان آیت نمبر بارہ میں گزرائے وہاں مادری بین بھائیوں کی وراست تھی ماں شریک اور اب یہاں قلالہ کے وہ بین بھائی جو باپ شریک ہیں یا سکے ہیں ان کی وراست ہے یہ ذہن میں رہے کچھ لوگوں کو یہاں بڑا مغالطہ لگ گیا ہے کہ وہاں کیا حکم تھا مادری بین بھائی ایک بٹا چھے میں زیادہ ہوں تو ایک بٹا تین میں آیت نمبر بارہ میں اور یہاں کیا کہہ دیا تو آیت نمبر بارہ کا جو حکم تھا اس پر تنویر ہے اللہ آخر میں یہ بیان اس لیے لائے بتانا چاہتے ہیں کہ صورت نصا میں ہم نے آحکام بیان کی کچھ آکام رہیت کے لیے اور کچھ آکام حکمرانوں کے لیے حکم پوچھتے ہیں تجھ سے قلالہ کے بارے میں کہ اللہ بیان کرتا ہے تمہار تمہیں قلالہ کے بارے میں حکم انمرون اگر ایک مرد حالا کا مر گیا لئیسا لہو ولدن اس کی اولاد کوئی نہیں اور اوپر اس کا ماں باپ بھی کوئی نہیں ولہو اختن اس کی ایک بہن ہے تو یہ ایک بہن کون سی ہوگی باپ شریک یا سکی فلہا نصف و ماترہ کا اس کو ملے گا آدھا جو وہ بھائی چھوڑ مرا وہ ہوا یارس ہوا اور وہ مرد اس بہن کا وارث بنے گا وہ بہن جو قلالہ ہے اور وہ بھائی اپنی کلالہ بہن کا وارث بنے گا اگر نہیں ہیں اس بہن کے لئے اولاد تو سارے مال کا وہ بھائی وارث بنے گا فَاِنْكَا نَتَسْنَتَئِنْ پھر اگر ہیں وہ دو فَلَهُمُ السَّلُسَانْ تو ان کو ملیں گے دو تہائی پھر اگر وہ بہنیں ہیں دو یا دو سے زیادہ فَاِنْكَا نَتَسْنَتَئِنْ پھر اگر وہ بہنیں ہیں دو یا دو سے زیادہ دو سے زیادہ کبھی یہ یکم ہے تو ان دونوں کو ملے گا دو تہائی اس مال میں سے جو ان کا بھائی چھوڑ مرا وَاِنْكَانُوا اِخْوَتًا اور اگر ہوں وہ کئی بہن بھائی رجالاً و نسان مرد عورتیں بہت سارے ہیں فَلِذَّكَرِ مِسْلُحَزِّ الْاُنْسَيَنْ تو پھر یہ ترتیب ہوگی کہ مرد کو ملے گا برابر دو عورتوں کے يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْتَزِلُّو بیان کرتا ہے اللہ تمہار لیے احکام اس طرح کے احکام جو اس صورت میں اللہ نے بیان کی ہیں تمہار لیے اللہ احکام بیان کرتا ہے انتزلو لے اللہ تزلو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ یہ احکام بیان کرتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمُ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے سورت المائدہ سب سے پہلے سورت مائدہ کا ربط لکھے جی جو اس کا ماقبل کے ساتھ ہو ربط ہے جی سورت نساء کے ساتھ ایک ربط ہو نامی ہے جی نامی اسمی رب کیا ہے جی ایاک نعبدو وَلَا نَعبدُ الْبَقَارَةِ وَلَا نَعْبُدُ عَالَ عِمْرَانَ وَنُوَدِّي حُقُوقَ النِّسَاءَ فَانْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةَ اِنْعَامِكَ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں عبادت صرف تیری کرتے ہیں تو ہم پر اتار اپنی نعمتوں کا دسترخان فَانْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنْ اِنْعَامِكَ مَائِدَةَ اِنْعَامِكَ اپنی نعمتوں کا دسترخان اتار یہ نامی ربط ہو گیا جی سورت نساء میں آقامِ رعیت کے بعد مسئلہِ توحید کو بیان کیا اجمالاً اور اور آقامِ سلطانی کے بعد مسئلہِ توحید کو بیان کیا ذرا تفصیلاً اس میں دونوں شرکوں کی نفی کی شرک اعتقادی بھی شرک فیلی بھی لَا تَخِذَنَّ مِنْ عَبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوزًا میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان چیر دیں گے تحریمات العباد چنانچہ اب ان دونوں مضمونوں کو نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فیلی ان دونوں مضمونوں کو سورت مائدہ میں على وجہِ الکمال بیان کیا جائے گا یہ رب تحجی ہے پھر ایک دفعہ سنیں سورت نساء میں آقامِ رعیت کے بعد اور پھر آقامِ سلطانی کے بعد شرک اعتقادی اور شرک فیلی کی نفی کی اب انہی دونوں مضمونوں کو یعنی نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فیلی ان دونوں صورتوں کو ان دونوں مضمونوں کو سورت مائدہ میں على وجہِ الکمال بیان کیا جائے گا ایک اور بات جو ذرا توجہ طلبی ہے سورت بکرہ میں دعویٰ توحید کو تین مرتبہ ذکر کیا تھا آیہ ذہن میں پہلی مرتبہ آیت نمبر اکیس میں دوسری مرتبہ غالباً آیت نمبر ایک سو تریسٹھ میں تیسری مرتبہ آیت القرصی میں ہر دفعہ اس کو ذکر کرنے سے اللہ کا مقصد الگ تھا جب پہلی مرتبہ ذکر کیا آیت نمبر اکی میں اس وقت زیادہ زور نفی شرک اعتقادی پہ تھا عالم الغیب میں ہوں خالق میں ہوں مالک میں ہوں مختار میں ہوں اور جب دوسری مرتبہ ذکر کیا نہ آیت نمبر ایک سو تریسٹھ میں الہ کم الہ ہم واحد تو وہاں مقصود تھا شرک فیلی کی نفی کرنا اب سورت بقرہ کے اس مضمون کو سورت مائدہ میں اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے یہ سورت بقرہ کے ساتھ بھی میں نے اس کو مرتبت مرتبت کر دیا جی ربط لگا دیا جی خلاصہ اس کا آسان ہے جی وہ بھی لکھ لیں جی مضامین کے لحاظ سے سورت کے دو حصے ہیں جی پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر چالیس تک یہ پہلا حصہ ہے جی دوسرا حصہ آیت نمبر سڑھ سڑھ سے لے کر سورت کے آخر تک آیت نمبر سڑھ سڑھ سے لے کے سورت کے آخر تک یہ جو درمیان میں ستائیس ایتیں آئیں گی ان میں یہود و نصارہ کے علماء پر اللہ زجرے کریں گے نبی پاک کو تسلی دی جائے پہلے حصے میں دو مضمون ہو گئے اور دوسرے حصے میں بھی دو مضمون ہو گئے وہ دو مضمون کیا ہیں جی نفی شرک فیلی نفی شرک اعتقادی یہ دو مضمون ہیں جی نفی شرک فیلی نفی شرک اعتقادی پہلے حصے میں فرق کیا ہوگا دونوں دونے حصوں میں پہلے حصے میں نفی شرک فیلی پہلے نفی شرک اعتقادی بعد میں اور دوسرے حصے میں نفی شرک اعتقادی پہلے اور نفی شرک فیلی بعد میں نفی شرک فیلی اس کے چار عنوان ہیں جی دو عنوان توحید کے ہیں دو عنوان شرک کے ہیں بس یہی جو چار عنوان یہاں چلنے ہیں نا بس یہی سمجھنے والی بات ہے وہ چار عنوان اپنے ذہن میں رکھیں جی ان کا حکم بھی اپنے ذہن میں رکھیں جی پہلا عنوان ہے نیازات اللہ یہ توحید کا عنوان ہے اللہ کے نام کی نظریں نیازیں منتیں قربانیاں ہدایہ بیت اللہ کی طرف لے جانے والی قربانیاں اس کا حکم کیا ہے جی حلال ہیں طیب ہیں اس کے مقابلے میں شرک کا عنوان ہے نیازات العباد یا نیازات لے غیر اللہ غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں منتیں چڑھاویں بکریں چادریں تیل پیسہ نکد اناج اس کا حکم کیا ہے حرام اس عقیدہ شرکیہ نے اسے حرام کر دی حلال چیز کو بھی حرام کر دی تیسرا عنوان توحید کا تحریمات اللہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا یہ بھی نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں لیکن کچھ وقت کے لیے اللہ نے مسلمان پہ کیا کر دی حرام مثلا ایرام باندھا ہوا ہے خشبو نہیں لگانی بال نہیں اکھارنا شکار نہیں کرنا شکار پہ دلالت بھی نہیں کرنی حرم میں حرم کا علاقہ ہے اس میں درخت نہیں کٹنا گھاس نہیں کٹنا یہ اس کو کیا کہیں گے تحریمات اللہ اس کا حکم کیا ہے حرام ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ اس کے مقابلے میں چوتھا عنوان تحریمات تحریمات عباد بندوں کی حرام کردہ چیزیں مشرقین مکہ یہ سر بیان آئے گا میدہ میں مشرقین مکہ بعض جانوروں کے متعلق کہتے اس پر بوجھ نہیں لادنا اس کا دودھ نہیں دونا اس کا گوشت مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی یہ یہ میرا خیال ہے یہ جو لیٹ رکھتے ہیں یہ بھی اسی میں آ جائیں اس کا قطر وانہ حرام ہے نہیں بھئی نہیں کرتا انہیں نراز ہو جائیں گے بزرگ کسی مزار سے درخت کا کٹنا کسی مزار سے گھاس کا کٹنا نہیں کٹنا بھئی انراز ہو جائیں یہ تاریمات العباد اس کا حکم کیا ہے حلال ہے اس کو کھاؤ یہاں لوگوں کو بڑا مغالطہ لگا پیر میر علی شاہ نے جو اس موضوع پر کتاب لکھی اس میں بھی انہوں نے اسے گڑ مڈ کرنے کی کوشش کی وہ کہتے کہ وہ اونٹنی بکری بھیڑ وہ بھی تو بزرگوں کے نام پہ چھوڑی گئی ہے اس پر بوجھ نہیں لادنا اس کا دودھ نہیں دونا اس کا گوشت نہیں کھانا تم کہتے کھاؤ دودھ پیو اور جو بکرا چھترا کسی کے مزار پہ چھوڑا جاتا ہے کہ بطور نظر و نیاز وہاں جا کے زبا کریں گے وہ بھی پیروں کے نام پہ ہوتا ہے تم کہتے ہو حرام ہے نہ کھاؤ یہ کیا ہو مغالطہ لگا لوگ مولنا حسین علی رحمت کریں وہ میں پہلے بتا بھی چکا ہوں دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ صورت مائدہ انام آراف یہ تینوں صورتیں اسی مضمون پہ چلیں گی مولنا حسین علی فرماتے ہیں مقصد ہے مشرق کا عقیدہ توڑنا اس کا نظریہ توڑنا ہے جب وہ کہتا ہے کہ یہ بکری یہ اونٹ یہ بھیڑ میں نے فلاں بزرگ کے نام پہ چھوڑ دی ہے اس کو نہیں کھانا اس پر سواری نہیں کرنی اس کا دودھ نہیں پینا تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو بزرگ خوش ہوں گے اللہ نے کہا مشرق کا نظریہ توڑو اسے کھاؤ اور جب یہ بکرا چھترا فلان جگہ پہ جا کے زبا کرنا ہے تو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کھاؤں گا زبا کروں گا تو بزرگ خوش ہوں گے اللہ نے فرمایا اس کا نظریہ توڑو اور اسے نہ کھاؤ یہ مولنا حسین علی رحمت اللہ علی نے اس میں فرق کیا تو صورت کے دو حصے ہو گئے جی پہلے حصے میں نفی شرک فیلی پہلے نفی شرک اعتقادی بعد دوسرے حصے میں نفی شرک اعتقادی پہلے نفی شرک فیلی بعد درمیان میں جو ستائیس ایتے ہیں آیت نمبر چالیس سے لے کے سر سر تک اس میں کیا ہوگا جی یہود و نصارہ کے علماء پر اللہ زجرات کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دیں گے اور ایک عمر مسلح نماز کا ذکر ہوگا ایک عمر مسلح نماز کا اللہ ذکر کریں گے کل انشاءاللہ اس کا پھر آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ نہیں یہ جو سوال ہے کہ ایک مولنا کہتے ہیں کہ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ تو نے فیرون کو حکومت کیوں دی تو اللہ نے فرمایا یہ کم بخت اپنی قوم کے ساتھ عدل کرتا ہے نہیں بالکل کوئی ایسی حدیث کسی جگہ پہ بھی یہ بات نہیں ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور اس سے وہ زنا کیا کرتے تھے تو یہ عدل کیسے ہوا تقلید کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کسی جگہ پہ آ جائے گا تو میں تھوڑی سی گفتگو یعنی اصولی جو ہے وہ میں کروں گا لیکن یہ جو عبدالمنان صاحب ہیں ان سے میں کہوں گا کہ حضرت مولنا تقی عثمانی ان کی کتاب ہے تقلید کی شریح حیثیت اگر انہیں کہیں سے مل جائے تو اسے وہ پڑھیں انہوں نے تقلید کے عنوان پر بہت خوبصورت گفتگو کی مسجد میں دوسری جماعت کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں کوئی مسجد اگر را گزر پہ ہو ریلوے اسٹیشن پہ ہو اڈے پہ ہو یا جہاں یہ جس طرح ہم موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں اور قیام تاہم پہ مسجد ہیں تو یہاں جتنی جماعتیں ہوتی رہیں ہو سکتی ہیں لیکن جو محلے کی مسجد ہے اس میں دوسری نماز نہیں ہو سکتی اس وجہ سے کہ اس طرح جماعت کی رونک ماند پڑ جائے گی لوگ کہیں گے چلو پہلی نہ سئی تو دوسری میں مل جائیں گے قرآن مجید میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو اس میں دیریے بھی ہیں وہ کس طرح تسبیح کرتے ہیں اللہ کی یہ ایک تسبیح کولی ہوتی ہے یعنی زبان سے سبحان اللہ کہنا ایک تسبیح ہالی ہوتی ہے یعنی ان کا حال دلالت کرتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ شریکوں سے پاک ہے جیسے درخت ہو گئے پتے ہو گئے پھول ہو گئے پھل ہو گئے تو اس دہریے کا جو وجود ہے وہ اس بات کی گوائی دے رہا نہ ضروری ہے نہیں جی کوئی ضروری نہیں ہے عورت بازار جاتی ہے خریداری کے لیے تو دکاندار کو سلام کرتی ہے اس کے بارے میں وضاعت فرمائیں اول تو شریعت عورت کو بازار جانے کیا اجازت بھی نہیں دے رہی ہے کہ اگر خامد ہے بیٹے ہیں بھائی ہیں تو وہ اس کے خریداری کریں تو عورت کو جانا بھی نہیں چاہیے اور سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ علاوہ آیات کی نشاندے کر دیا کریں میں ان آیات کو جمع کر رہا ہوں اور اس کے متعلق کسی کتاب کی رہنمائی فرما دیں اس میں ایک تو شیخ التفسیر مولانا عبدالغنی جا جروی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب توحید آپ اس کو بھی پڑھ لیں اور جواہر القرآن تفسیر جواہر القرآن کا جو مقدمہ ہے آپ اس مقدمے کو بھی آپ پڑھ لیں جی حضرت معاویہ اور حضرت علی میں اختلاف اور حضرت علی اور آشہ میں اختلاف کی وجہ کیا تھی وجہ تو کساس عثمان ہی ہے لیکن آگے جا کے جو منافقین تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور از خود شرارتیں کر کے اس بات کو انہوں نے بہت آگے بڑھا دیا تھا کیا مولانا فضل الرحمن صاحب کو قائد اسلام کہا جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمن علماء دیوبند کی نمائندگی کرنے عالم دین ہیں اور اسمبلی میں اور ہر سٹیج پر وہ ہمارے مدارس کا مساجد کا علماء کا ایک مقدمہ لڑتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ قیادت اس وقت جو ہماری ہے سیاسی طور پر وہ ان کے پاس ہے نسیان کی بیماری سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں اللہ کی نافرمانیاں جو ہیں یہ چھوڑ دی جائیں تو بندہ نسیان سے بچ جاتا ہے دی مات مات ت شکال کا تو تشکال موسیقی